جاتی وہاں پہ کجور کے درخت ہے پری پلان پلانٹیشن کی گئی ہے کجوروں کی اور جو خیرپور کا کجور ہے وہ پورے پاکستان میں تو مشہور ہے ہی پورے دنیا میں اس کا ذائقہ مشہور ہے یہاں سے پیک ہو کے انٹریشنل مارکٹ میں جاتا ہے یہاں کا اکتا ہے اور ایک اچھی کنٹریبیوشن ہے خیرپور کی پاکستانی ایک سپورٹ کی مارکٹ میں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہر دل بولے پاکستان خیرپور آئے ترنجیت شنگ آئے اور کجور کے باغ نہ دیکھے پاکم نے دیکھ لیے یہ میری خالی ہیں دیکھ لیتے ہیں اگر مارکٹ میں کوئی دکانیں کھلی ہوئی کہیں پاکنگ ہو رہی ہو کجور کی آپ کو دیکھاتے ہیں اعلی نسل اعلی خالڑی کا کجور خیرپور سے نکلتا ہے پاکستان میں بھی لو کھاتے ہیں اور دنیا کو بھی سپلائی کرتے ہیں موسیقی 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 کھیڑی خیرپور کا اس کی الگ پہچان ہے مہمان کو آتے ہوئی کھجور جاتے ہوئی کھفت میں کھجور کسی کو کھانا کھانا ہے تو سٹارٹ کھجور کھجور دیکھ کھجور پہ بھی کھجور ہے یہ جگہ کھجور کے لئے مشہور ہے یہ بیٹھا ہوں مجھے نظر آہ رہا ہے خجور کے ڈیفرنٹ ٹائپس خجور کا آچار خجور کی مٹھائی خجور کے پیڑے چوارے مجھے مگر کوئی چیز خجور کے نہیں ہے تو وہ کولڈرنگ نہیں ہے باقی سب کچھ ہے موسیقی موسیقی یہ کوٹ ڈی جی فورٹ ہے پرانا قلعہ ہے اور جس پرسٹکٹف سے بنایا گیا تھا وہ تھا ڈیفنس کہ پورے علاقے پر نظر رکھی جائے اور پورے علاقے کو کور کیا جائے اور جو میر سوراب خان تھے جو کنگڈم آف خیرپور کے پہلے بادشاہ تھے انہوں نے اس کو تعمیر کرایا تھا اور تعمیر کرنے کا ریزن ایڈ ایٹ سیڈ کے ڈیفنس کا تھا اور اس کا جو پیرر تھا بنانے کا تقریباً دس سال کے عرصے میں بنایا گیا سترہ سو پچاسی سے لے کے سترہ سو پچانوے تک یہ بنایا گیا اگر آپ سن میں قلعوں کی تعداد دیکھیں تو بہت کم بڑے بڑے قلعے ہیں جو کہ صحیح سلامت حالت میں موجود ہے لیکن یہ جو قلعہ ہے کوٹ ڈی جی یہ بلکل اپنی حالت میں برقرار ہے پرانی اینٹے ہیں لوگ کو اٹریک کرتا ہے میں نے یہ ٹریک کی تاتے میں بھی آگیا شامدہ ویلہ ہے جو خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ اس کے ٹاپ سے پورے شہر کا اور اس پورے جو سراؤننے کا ہے آپ ویو لے سکتے ہیں مازا لے سکتے ہیں اب تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں اگر گیٹ کھلا ہوا تو موسیقی سو دنیوز فرم دہائیٹ اس کہ یہاں سے پورا شہر بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے ہلکے ہلکے کرنے رہ گئی ہے سورج کی آسمان وطورے سے بادل بھی چائے میں ہوا بھی چل رہی ہے ٹیمپریچر بھی مناسب ہے دیکھنے کے لیے اور ہر طرف گرین رہی خوبصورتی چھوڑے چھوڑے لائٹ یہ مجھے نظر آ رہی ہے اور تاریخ دانس کلے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کوٹ ڈی جی کا قلعہ جفائی اور انتظامی مقاصد کے لیے مخصوص کیا گیا یہاں ایک سپاس آلار اور پانچ سو سپریوں کا ایک دستہ سو طوپوں کے ساتھ تاینات رہتا تھا اور کم ہو بیش یہ سلسلہ اٹھارہ سو پیالیس تک چلتا رہا قلعے کے ہیشی علاقے تک پہنچنے کے لیے آپ کو تین طرح کے بڑے بڑے دروازوں کو اگور کر کے اندر تک جانا ہوتا تھا سو پانچنے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہاں سے نظارہ لے سکوں اور شام کا ویو شام کی خوبصورتی علیگ ہوتی ہے اور سن مطرہ ٹیمپریچر گرم ہوتا ہے تو شام کا وقت آپ کو سوٹ کرتا ہے ہائی میں رکمینڈ اٹھو ایوریون چب آپ آئے تو خیرپور سے گزرنا ہو رکنا ہو تو کو ڈی جی آئے اور شام کے وقت یہاں سے کھڑوں کے نظارہ دیکھیں سنسٹ بھی اور سنسٹ کے بعد جو گھروں کی پردوشنیا چبکتی ہو بھی ٹیک کیر